ست شریع کال دوستو میں آپ کا اپنا کلویر سنگھ سواگت کرتا ہوں جی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو ہر روز کی طرح آج پھر سے ایک نئی بینسو کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں جی آج کی ویڈیو کے لیے پہنچ چکے ہیں جی گولڈی بھائی کے پاس ریگلر ویڈیوز اس سے پہلے آپ لوگ اپنے پاس اپنے چینل پر دیکھتے رہتے ہو جی سیل پرچیز کا بھائی سب کا کام ہے جی اکثر بینسو کی ویڈیوز اپنے چینل پر پشو منڈی دوو والی سے بھائی سب کی آتی رہتی تھی آج پھر سے چار بینسے جو سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہو سیل کے لیے اویلیبل بھائی سب کے پاس رہیں گی پروپر ڈیٹیلن سے جانیں گے اس سے پہلے جن میرے بھائیوں نے ابھی تک اپنے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں پاسوڑا گھنٹی کا بٹن پریس کر دیں جو آنے والی جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں ان کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے گی آئیے جی بات چیت کرتے ہیں گولڈی بھائی کے ساتھ ہاں جی سسرکال جی سسرکال جی کیسے ہو گولڈی بھائی بڑی ہے سر اور کام کاج گھر پروار بڑی ہے بہت اچھی بات ہے گولڈی بھائی سب سے پہلے تو اپنے گاؤں کا پروپر اڈریس اور کانٹیکٹ نمبر بتا دیجے سر ہمارا گاؤں سر سکھا کرتا ہے جی بٹھینڈا سے چالیس کلومیٹر وارٹا اور موگا سے چالیس کلومیٹر وارٹا کانٹیکٹ نمبر بھی بتا دیجے کانٹیکٹ نمبر ہمارا سر نائن ایٹ سیون ڈیول ٹو فور سیون ایٹ نائن وان گولڈی بھائی ریگولر ویڈیوز ایس سے پہلے آتی ہیں ابھی تھوڑا پچھون مانڈیاں جیسے باند ہوئی تھوڑا گیپ پڑ گیا جی جی سر پہلے تو مانڈیوں کے بارے میں جاننا چاہوں گا جی کیا ستھیتی ہے آج کیونکہ مانڈیوں کے پتہ سر ابھی سرکار کے ثروح ہے سر وہ جب چلو کریں گے تاوی مانڈی کھولے گی کچھ مانڈیاں جیسے موڈ مانڈی پچھلے دنوں میں میرے حساب سے لگی تھی وہ سر لگی تھی موڈ مانڈی لگی تھی وہ وہاں گوشالہ بنی ہوئی ہے اوکے جی وہ گوشالہ وڑا نے لگائی ہے ہاں جی بھی سرکاری طور پر نہیں لگ رہی سرکار کے طرف نہیں لگی گوشالہ نے لگائی تھی اس کی جو پرچی جو بینسوں کی لکھائی ہے وہ گوشالہ وڑا کو ملی ہے سر چلو بہت اچھی بات ہے اور گولڈی بھائی اگر کام کی بات کرو تو آج پھر کیسی کیسی بینسے دکھانے جا رہے ہیں بینس سر بہت اچھی ہے تیسرے بینس کی ہے فسٹ والی بھی ہے گی ہے جوٹیا دوسرے بینس والی بھی ہے پہلے سوسرے اور تیسرے بینس جوٹی چوائی کر دی ہم نے بینسوں کی ہاں جی وہ تو ہے جیسے ویڈیو بنانے کا ٹائم دوستو لگ بگ ساڑے دس بجے کا جی صبح کا ہاں جی تو اس حساب سے ججمنٹ کریں ابھی آٹھ بجے تو چوائی کیا گیا سبھی بیائی ہوئی ہیں نہیں سر ایک پرگنٹ ہے ایک آج ہی بیائی ہے یہ بھی اتیک پاس اور ایک دو بینسے آپ بول رہے تھے کہ آنے والی میں آنے والی ہے سر ہوں سکتا ہے ویڈیو کے چلتے چلتے آئیے آج ہی سر جی سر تو تھوڑا کام کے بارے میں پہلے گولڈی بھائی بتا دیجے آن لائن والا اپنا وہی سسٹم ہے جب تھوڑا بہت فرق نہیں آن لائن بھیج دیں گے سر کوئی بات نہیں آپ بھیج ہوگے کوئی بات نہیں جہیں سے بھی کوئی بھائی خریدے کیونکہ ابھی منڈ باندہ بھی تو گاؤں سے گوم کی بھیجنے ہیں ہاں جی ابھی گاؤں میں بھیج دیں گے کوئی ڈکتواری بات نہیں ہے پہلے منڈی ہمارے آپ کو پتہ کتنے میلے لگتے ہیں منڈی میں بھیج ہوتے تھے چلیہ ابھی تو گھر میں ہوتے ہیں آن لائن بھی کوئی بات نہیں بھیج دیں گے اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ کے کام کے بارے میں تھوڑا اگر بتانا چاہوں تو آپ کا زیادہ کام ادھر اپنے پنجاب لوکل امرت سر بٹالہ سائیڈ کا زیادہ کام ہے جی سر ہاں جی سر آپ کے پاس ادھر کے آتے ہیں آتی ہے سر آتی ہے کتنے کے ٹائم سے جڑے ہیں وہ جی وہ اس کو تو سر ہماری تیسری پیڈی ہے جی تیسری پیڈی جی سر جو کسٹمر ریگولر ادھر سے آ رہے ہیں ہاں جی ہاں جی کوئی نئے بھی جڑے ہے جی کوئی نئے بھی جڑے ہے کوئی پرانے بھی ہے بہت پرانے ہیں اگر جیسے کوئی اور بھی بھائی ادھر سے خریدنا چاہے تو وہ بھی کوئی بات نہیں ہے کوئی ڈکت والی بات نہیں ہے تو آدمی کے بارے میں پتہ بھی چل جائے گا انہیں اپنے ایریے سے ہاں ہاں ہم وہاں جاتے ہیں ہم کو پتہ بھی کون سا ہے کہ کیسے آدمی کون سا ہے یہ کیسے ہے سب جاتے ہیں ہموں ویڈیو کی سٹارٹنگ کرتے ہیں دوستو اس بینس سے قوالیٹی آپ لوگ دیکھ کر چیک کیجئے ابھی بیانے والی ہے ہائٹ ویڈ سے بہت جبردس اونچے قد کٹ آپ لوگ اچھی طرح قوالیٹی اس کی دیکھ سکتے ہو ڈیٹیل گولڈی بھائی سے جانتے ہیں بلکل پکلی چمڑی والی اچھے رنگ روپ کی بینس ہے گولڈی بھائی ڈیٹیل بتاتے جائے یہ سر تیسرا بیانتا جی ڈودھ دینے والی بینس ہے تیسرے بیانت میں ابھی کتنا ڈائم گولڈی بھائی ابھی پانچ سے دن لے جائے گی سر بہت آر کرتی ہے سر ہم نے دوسرے بیانت میں دیکھی ہے اس کا دام بھی لگایا تھا کسان نے دی نہیں ایت کی تیسرے بیانت میں لیا سر اور دودھ پندرہ سوالیٹر رام سے نکال کتنے دن بتایا آپ نے لے جائے گی پانچ سے دن لے جائے گی اور کیا دام گولڈی بھائی اس کا رکھا گیا جی دام اس کا اثر پچانوے ہیار کیجا سنوہ جی ستانوے ہزار نائنٹی سیون تھاؤزن پچانوے ہزار دوستو اس کا دام رکھا گیا آپ لوگوں کے سامنے ہیں اکیلا اکیلا آنچل پورے سائز بڑا آنچل ہے بہت بریکی بہت ہے سر اور پتلی چمری بہت ہے سبھا بھی کافی شانت ہے موقع پر گولڈی بھائی مان سامان جی کار دیں گے سر جیادہ نہیں ہے پتہ کیا بات ابھی بیانس اچھی ہے اس لئے کوئی جیادہ دام نہیں مانگا اس کا پندرہ لٹر رام سے نکال دے گی میرے پاس بیائی ہوئی اس کی ملکن کرا کے بھی کسی کو پندرہ لٹر دے دیں گی اوکے جی اس سے آگے اس سے آگے یہ دوسری بیانس آپ لوگوں کو چلا کر دکھائیں گی یہ دوسرے بیانت کی ہے سر دوسرے بیانت کی ہے گولڈی بھائی سب سے خاص بات جو اس کی میرے کو سہنگ اس کے بہت پیارے لگے اور چہرے سے یہ بہت خوبصورت ہے خوبصورت ہے ہاں جی سوائی بھی آئی ہے جی اس کا دودھ بھی نکال دیا بچہ بچہ بھی پڑا دیا بچہ کیا ہے گولڈی بھائی اس کا اس کے نیچے سر کٹڑی ہے کٹڑی کی بھی دیکھ سکتے ہیں اور بینس کی بھی کوالٹی دیکھئی ہے ہائٹ ویٹ رنگ روپ سے بہت شاندار ہے آج صبح کی بھی یہ جیر گرا دی جی ہاں جی ہاں جی جیر وغیرہ گرا دی گئی ہے سامنے آپ لوگوں کے دیکھ کر چیک کیجئے کیا دام گولڈی بھائی اس کا رکھا گیا جی اس کا سر بچہ بان دے تھوڑا بچہ بان دو کوئی بات نہیں ہاں جی گولڈی بھائی ایک بار گما دیجئے اور دام کے بارے میں بتا دیجئے جی اس کے دام اس کا اثر ایک لاکھ دس اہی ارپی ہے جی ایک لاکھ دس ہزار دو سو اس بینس کا دام رکھا گیا قوالٹی آپ لوگوں کے سامنے بہت آنٹر تھا سر صبح بیائی ہے خالی کار دیکھی سے کتنے دودھ پر ہائی ایسٹ چلی جائے گا چودہ پنزان لیٹر والی بینس سینگ کی قوالٹی دیکھو بینس کی قوالٹی دیکھو جی سینگ کی قوالٹی دوستو ڈیٹیل بھائی سب نے بتا دی ہے دام میں اسے مان سمان کیا جائے جو بھی دام مانگا جائے گا جیسے پہلے بھی بھائی سب نے بتایا اس سے آگے تیسری بینس اس سے آگے دوستو یہ تیسرے نمبر والی بھائی سب کی بینس آپ لوگوں کو چلا کر دکھا رہے ہیں جی ڈیٹیل گولڈی بھائی سے جانتے جائیں گے ڈیٹیل بھائی ہے جی سر ہاں پہلے بیانوں میں ہاں پہلے بیانوں میں نمبر ولی بھائی ہے ہاں کچھ دکھ سکر میں بھائی ہے بھائی ہے جی اور بچہ بچہ اس کے نیچے کٹڑی ہے جی سر آپ لوگوں کے سامنے جیسے بھائی سب بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو دیکھنا میں بھی پتا جائے گا تھوڑی بڑی ایج میں آکر آنچال ہائٹ وییٹ سے بہت اچھی ہے آنچال کا سائز آپ لوگوں کے سامنے گول ڈی بھائی کتنے دودھ پر چلی جائے گی جی دودھ یہ گیارہ بارہ لیٹر رام سے دے گیارہ بارہ لیٹر دو نٹا ہے جیسے انچل تسمہ کے نکالتے ہیں ابھی تو بیائی ساپ کی ہوئی ہے دودھ کی کوالٹی بھائی دے گی اس کا سیونٹی فائی ہے سر پچھ اتر ہزار سیونٹی فائیو ساوسنٹس کا دام رکھا گیا موقع پر مان سمان ہو جائے گا سر اس سے آگے آخر والی بینس بھی چلا دیجئے اور دوستو بتانا چاہتا ہوں جیسے جن بینسو کی دو کی ہم لوگ بات کر رہے تھے وہ دو بینسے بھی آ چکی ہیں یہ سامنے ہیں ڈیٹیل بتا دیجئے گول ڈی بھائی یہ تیسرا بیانتہ پندرہ سول لیٹر دو دے دے گی تیسرے بیانت میں بیانے والی ہے بھی ہاں جی بیانے والی ہے اوکے جی پندرہ سولہ رام سے نکال دے گی اور کیا زام اس کا رکھا گیا اوکے جیسے آگے یہ آخر والی بینس بھی چلا دیجئے ہاں جی گول ڈی بھائی اس سے آگے اس بینس کی ڈیٹیل بھی دیجئے اس کے نیچے چودہ لیٹر دو تیار ہے جی کون سے بیانت میں بھائی دوسرے بیانت کی ہے سر دوسرے بیانت میں اور دکوالٹی نسل بہت آبینس کی یہ کتنا ٹائم ہوگا اس کو بیائی کو جی اس کو آج داس بارہ دن ہوگی سر دس بارہ دن کی بیائی ہے جی سر اور چودہ لیٹرہ بھی تیار ہے جی نیٹ ہاں جی کوالٹی دوسرے آپ لوگ اچھی طرح دیکھ سکتے ہو توڑا نئی جگہ پر آ کر پشو کرتے ضرور ہیں جی کوالٹی اڈر کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جیسے سٹارٹنگ میں میں نے بتایا کہ اپنے ویڈیو بنانے کا ٹائم صبح ساڑھے دس بجے کا جی اور ملکنگ ان کی ہو چکی گول ڈی بھائی کی آدام اس کا رکھا گیا اس کا دینے لینے وڑا سر ایٹی ہے جی ایٹی اسی ہزار جی سر مان سامان موقع پر ہو جائے گا سر دودھ چودہ پندرہ ایٹر والی آڈر کی شیپ دیکھو کہتنی بڑی ہے جی مسل دیکھو یہ تو اپنی آج والی بینسو کی ڈیٹیل ہوگی جی جی سر اس سے تھوڑی سی اگر لوگ والیٹی والی جیسے پچاس ساڑ کی رینج والی اگر بھائی کو سر مل تو جائے گی لیکن تھوڑا کام ملتی ہے ہمارے پاس پنجاب کے کشٹم آتی ہے اس لیے پنجاب والی پھر کم دام والی نہیں نہیں جاتے لیکن جوپی کے آدمی بھی آتا ہے گاؤں سے گم کے دلا دیتے ہیں اس کو جیتنے باؤں والی چاہیے گائیں بینسو تنے والی مل جائے گی گائیں بھی مل جائے گی گائیں بھی مل جائے گی گائیں کا سر کوالٹی پر ہے جی جیسے گائیں تو تیس کیوئی ہیں گائیں سوالاک کیوئی اسی کی پچاسی کی نہیں جیسے بورڑ رہے ہیں منڈیاں بند ہیں تو منڈیاں بند کے پھر دام کم نہیں ہوگا نہیں سر اچھی چیئی کا دام کہیں نہیں کام ہوتا صحیح بات ہے یہ منڈیاں بند ہو جی میں نے بھی یہ کوسٹین اسی وجہ سے آپ سے پوچھا تھا جی سر کیونکہ اگر کسٹمر آ رہا ہے بہت کسٹمر آ رہا ہے گائے کا ہے نا جی آ رہا جی بہت آ رہا اچھی چیئی کا تو کہیں نہیں منڈا ملے گا جی صحیح بات جی بہت آ رہا ہے